26 نومبر سے تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا اعلان بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی شفقت محمود نے کہا کہ 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی 25 دسمبر سے 10 جنوی تک سردیوں کی چھوٹیاں ہوں گی 11 جنوی کو تمام تعلیم ادارے کھل جائیں گے ہوسٹلز میں ایک تحری طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی دسمبر میں ہونے والے امتحانات ملتوی ہوں گے اسازہ کو بلانے کا فیصلہ سکول انزامیہ کرے گی بفاقی حکومت کا 26 نومبر سے تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا اعلان شفقت محمود نے کہا بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی 25 دسمبر سے 10 جنوی تک سردیوں کی چھوٹیاں ہوں گی 11 جنوی کو تمام تعلیم ادارے کھل جائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہوسٹلز میں ایک تحری طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی دسمبر میں ہونے والے انتہانات ملتوی ہوں گے اسازہ کو بلانے کا فیصلہ سکول انزامیہ کرے گی وفاقی حکومت کا 26 نومبر سے تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا اعلان شفقت محمود نے کہا بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی جبکہ 25 دسمبر سے 10 جنوی تک سردیوں کی چھوٹیاں ہوں گی 11 جنوی کو تمام تعلیم ادارے کھل جائیں گے ہوسٹلز میں ایک تہائی طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی دسمبر میں ہونے والے انتہانات ملتوی ہوں گے اسازہ کو بلانے کا فیصلہ سکول انزامیہ کرے گی اپڈیوٹ کریں آپ کو وفاقی حکومت کا 26 نومبر سے تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا اعلان بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی 25 دسمبر سے 10 جنوی تک سردیوں کی چھوٹیاں ہوں گی 11 جنوی کو تمام تعلیم ادارے کھل جائیں گے ہوسٹلز میں ایک تہائی طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی دسمبر میں ہونے والے انتہانات ملتوی ہوں گے اسازہ کو بلانے کا فیصلہ سکول انزامیہ کرے گی وفاقی حکومت کا 26 نومبر سے تمام تعلیم ادارے بند رکھنے کا اعلان شفقت محمود نے کہا بچوں کو آن لائن طریقے سے تعلیم دی جائے گی 24 دسمبر تک گھر سے تعلیم جاری رہے گی 25 دسمبر سے 10 جنوی تک سردیوں کی چھوٹیاں ہوں گی 11 جنوی کو تمام تعلیم ادارے کھل جائیں گے ہوسٹلز میں ایک تہائی طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی